بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی وہ تمام خبر ہے تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی لیکن دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مائنس ون کا بڑا شور تھا اور کچھ حلقیں ہیں جن کی خواہش ہے یا کوشش ہے کہ کسی انداز سے عمران خان کو رستے سے ہٹائے جائے کیونکہ پولٹیکلی آپ سیاسی میدان میں آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کی مقبولیت آپ کے ہر سازش اور ہر کوشش کے بعد بڑھتی گئی لہٰذا آپ نے مزید سازش کے بعد سازشوں کا جال بھولنا شروع کر دیا میں آج آپ کو اس مائنس ون کے حوالے سے کیا اس وقت مزید کوشش ہے ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا اور دوسرا یہ کل ڈونرلو آپ کو یاد ہوگا جس نے پاکستان کو دم کی دی اور دم کی امیز مراستہ جو پاکستان آیا تھا پاکستانی سفیر کے سامنے جس انداز سے انہوں نے دم کی دی کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے اور اگر ناکام ہوئی تو سنگین نتائج بگتنا پڑھیں گے جی وہی ڈونرلو جو امریکی سازش کا ایک کردار تھا وہی ڈونرلو جو پاکستان ایک سازشی مراستہ دم کیا میز مراستہ آیا اور پھر اس کے بعد یہ ایمپورٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر سازش کے تحت مسلط کی گئی کل وہ ڈونرلو بھی بیٹا ہوا ہے اور سامنے ایمپورٹڈ وزیراعظم اور اس کا وزیر دفاع اور وزیر سیرو تفریح بیٹا ہوا ہے جو مسکراہتوں کے تبادلے ہو رہے ہیں میرے خیال سے ایک بندے نے اس میٹنگ میں چہرہ چھپایا تھا نقاب پوشتا اور نقاب پوشت کیونکہ ایس او پیز ابھی ختم ہو چکے ہیں کرونا کے تمام بغیر ماسکے بیٹے ہوئے تھے ایک نے اپنا جو ہے وہ پردے میں تھا اور پردے میں جو شخص تھا وہ ڈونرلو تھا اور جس طرح کی یہ جھکی ہوئی سرٹ ایمپورٹڈ حکومت کے نمائندوں کے میرے خیال سے وہ ان کا شکریادہ کر رہے تھے کہ کس طرح آپ نے پاکستان کو دمکی دے کے اور ہم آپ کے علاکار بنے اور پاکستان کے اوپر چور اور ڈاکوں کو مسلط کیا میں آ جاتا ہوں مائنس ون کے حوالے سے جو کوشش ہے ہو رہی ہے میرے پاکستانیوں آپ نے ضرور یہ باتیں سننی ہیں پہلی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سازش کے تحت عمران خان کی حکومت تو اٹھا دی گئی لیکن پھر پوری پاکستانی قوم سڑکو پی نکل آئی اور دس اپریل کی رات آپ سب کو یاد ہوگی کہ پورا پاکستان نکل آیا اور انہوں نے حقیقی آزادی کے حق میں پاکستان کی خودداری اور خودمختاری کے حق میں آواز بولن کی ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کے فیصلے کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ پاکستانی قوم کو کرنے ہیں یہ ان کا نعرہ تھا اور پھر آپ نے مسلسل چے مہینے میں یہ جروجہد دیکھی لیکن جب حلقوں نے دیکھا کہ عمران خان کی پاپولیری تو بڑھ رہی ہے لوگ تو مٹھایا تقسیم کرنے کی بجائے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں ہم نے فائی آرز بھی کیے جیلو میں بھی ڈالا میڈیا پہ پابندی بھی لگا دی بلیک آؤٹ بھی کر دیا کیسز بھی بنا دی شیلنگ بھی کر دی تشدد بھی کیا گروہ میں رات کے اندرے میں گسے لیکن لوگ تو ڈر ہی نہیں رہے خوب کا بود تو وہ توڑ چکے ہیں لہٰذا اب کیا کیا جائے عمران خان کو مائنس کرنا ہے اب ظاہری سی باتیں عمران خان تو نہ نواز شریف کی طرح چوری کا ان کے اوپر کوئی الزام ہے وہ تو سارے خیر چورے بگوڑے ہیں باہر بیٹے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر کیا کرے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے کوئی پاکستان کے حق کیلئے غریبوں کیلئے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے امانداری اور صداقت اور امانت کی تو پوری دنیا گوائی دیتی ہے لہٰذا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ اب کیا کرے کہ کیسیز بنا دیں کبھی دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیا فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ بڑا میڈیا ہائی پیس کی ریکریٹ ہوا تاگر آپ کو یاد ہو اور الیکشن کمیشن جو بی ٹیم بنی ہوئی ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کی نواز شریف کی انہوں نے فورن فنڈنگ کا بڑا بیانیاں بھی بنا دیا لیکن وہ کردہ جن کے اوپر سوال اٹھایا کہ فورن ایجنٹ ہے وہ پاکستانی امریکن سامنے آئے وہ بریٹش پاکستانی سامنے آئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ سامنے رکھا انہوں نے اپنے تمام چیزیں سامنے رکھی انہوں نے بتا دیا کہ میں نے تو دس پاؤن پاؤنڈز دیئے ہیں میں نے سو ڈالر دیئے ہیں لیکن میں تو پاکستانی ہوں میرا پاکستان سے تعلق ہے لہٰذا یہ الیکشن کمیشن نے ملک کے ساتھ جاتی کیا ہے ابھی جب یہ سیلاب زدگان کیلئے امران خان صاحب فرنڈ رائزنگ کر رہے تھے تلیتان کر رہے تھے تو سب سے زیادہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس پاکستانی نے بڑھ چرکر اس میں عصا لیا اور انہوں نے ایک دفعہ الیکشن کمیشن کو پھر بتا دیا کہ آپ کی فورن فرنڈنگ کے بیانیے سے اور آپ کے جھوٹ اور امران خان کو ٹیکنیکلی ناکاوٹ کرنے سے کہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے لہٰذا ایک اور چیز ہو رہی ہے یہ ضرور سنیا گا کہ توشہ خانہ کیس اب اس میں بھی اللہ نے امران خان کو سرخورو کر لیا وہ کیسے کہ وائد پاکستان کا وزیراعظم جن کی ہر چیز ڈیکلیئر ہے توشہ خانہ کے قانون میں جو سکم تھا کہ آپ پانچ پیسد دس پیسد پیسے لے کے اپنے پاس کوئی بھی چیز رکھ سکتے تھے امران خان نے اس کو تبدیل کر دیا کہ آپ نے ففٹی پرسنڈ اس کا پی کر کے پھر اس کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ خود ہر چیز لے کے جاتی تھے اور ایک وکیل ہے ابو ذر سلمان یازی انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کیا تھا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ نائنٹین پورٹی سیون سے لے کے دو آزار اٹھارہ تک جتنے وزیراعظم اور صدر مملکت گزرے ہیں ان کو کتنے تحائیت ملے ہیں انہوں میں سے انہوں نے کتنے رکھے کس طرح رکھے اس کی تفصیلات دے دے لیکن شہباز شریف اور امپورٹڈ حکومت وہ تفصیلات پبلک نہیں کر رہے کیونکہ اس میں بھی چور ڈاکو یہ ثابت ہوں گے انہوں نے نہ سی پاکستانی قوم کو لوٹا بلکہ ہر چیز کو لوٹا لہٰذا اب وہ تمام معلومات اور تمام تحائیت کے تفصیلات یہ پبلک نہیں کر رہے کیونکہ اس میں بڑے بڑوں کے نام آئیں گے اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جس کا آپ کو یقین نہیں آئے گا ایسے ایسے سربراہ ایسے ایسے اداروں کے سربراہ بھی آئیں گے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان تو سرخرو ہو گیا لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے ذرا سنیے گا کہ عمران خان کے ہاتھ میں پچھلے پچھلے ہفتے عمران خان کے ہاتھ میں الگ تسبیح تھے اور اس ہفتے ہم نے الگ تسبیح دیکھے ہیں تو شاید اس لئے ہم ان کو یہ والی تسبیح ڈیکلیر نہیں ہوئے ان کو ہم نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے اس قسم کی گفتگو بائر آ رہی ہے اس قسم کی چیزیں آ رہی ہے کہ عمران خان پچھلے ہفتے جب جلسے میں جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو تسبیح تھے ان کا کلر مختلف تھا اور کل جب وہ کلا کے ایونٹ میں وہ شریک تھے تو ان تسبیح کا ہاتھ جو کلر تھا وہ مختلف تھا لہٰذا یہ ڈیکلیر نہیں ہوئی تو ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں او بھئی مان لو ہار گئے ہو یار مان لو کہ آپ کے جس طرح اس بیانے سے فوراں فانڈنگ آپ نے جن کے اوپر نظام لگایا تھا وہ پاکستانی تھے پاکستان وہ چلا رہے ہیں پاکستان کے اکانے میں ان سے چل رہی ہے جس طرح ادھر ثابت ہوا اب تو شہانہ میں جب ہر چیز عمران خان کی ڈیکلیر سامنے آ گئی ہے اور آپ ایکسپوز ہو گئے ہو اور الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم کی طور پر سامنے آ چکی ہے اب لوگ سوال کر رہے کہ نہیں ہم صرف دوہزار اندیس سو سنتالیس سے دوہزار اٹھارہ تک کے وزیراعظم کی تو شہانہ کی ڈیٹیل نہیں مانگ رہے اب ہم باقی داروں کے سربراہوں کی ڈیٹیل بھی مانگ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے عمران خان کے ہاتھ میں پچھلی ہفتے کون سے تسبیح تھے اس ہفتے کون سے تسبیح تھے اور اس پہ ہم ان کو نا اہل کرتے ہیں بسکوالیفائی کرتے ہیں تھوڑی سا شرم کرو تھوڑی سا شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے لیکن تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے آپ کر کے آ رہے ہو پاکستانی قوم کی امید عمران خان ہے عالم اسلام کا ترجمان عمران خان ہے پاکستان کی حقیقی ازادی کی تحریک لڑنے والے عمران خان ہے پاکستانیوں کے خوددارے اور خودمختار کیلئے کڑے ہونے والے عمران خان ہے غریب کی مزدور کی آواز بننے والا عمران خان ہے مفت سیاحت دینے والا عمران خان ہے غربت کے خاتمے کا پروگرام دینے والے عمران خان ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے والے عمران خان ہے جنہوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموسی رسالت کا مقدمہ دنیا میں لڑا جنہوں نے اسلامی دنیا کو متحد کر دیا جنہوں نے پاکستان کو حقیقی ازادی کی تحریک اور خودمختاری اور خودداری کا درست دیا آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے یہ آپ کا خواب ہوگا کسی کی کوشش ہوگی کسی کی خواہش ہوگی لیکن عمران خان پاکستانی قوم کی ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس مت کیجئے گا پاکستان زندہ بات